اسلام علیکم آپ سے لوگ کا ویلکم کرتا ہوں فلمورینز کے ایک اور نیو اپیسوڈ میں اور آج کے ساتھ میں ہمیں بات کرنے جا رہے ہیں کہ فلمورا ٹین کے نیو برزن کے اندر کیا چیزیں مسئن ہیں اور فلمورا کو کیا اپگریٹ کرنے چاہیے آج کے بینے میں ہمیں لوگ جان لیں گے ویڈیو میں گئے برنے سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا یا کر دیا کرو پلیز کر دیا کرو اب ہم یہاں پر باز کرتے ہیں کہ فلمورا ٹین پوائنٹ فور جو فلمورا کا اس وقت کا سب سے لیٹرز برزن ہے اس کے اندر کیا چیزیں مسئنگ ہیں اب یہاں پر فرسٹ او فال جتنے بھی مارکٹ کے اندر پرفیشنل ویڈیو ریٹنگ سوفٹرائب آتے ہیں جس کے اندر سونی ویگس ایڈی ایس اور آپ کا پریمے پرو جتنے بھی سوفٹرائب ہیں یہ سب بھی پرفیشنل لیول کے سوفٹرائب ہیں اب یہاں پر فلمورا جو ہے وہ آج تک کیوں پرفیشنل لیول کے سوفٹر میں نہیں آسکا اس کی کچھ ریزنز ہیں کہ فلمورا کو کیا چیزیں اپگیر کرنی چاہیے وہ میں آپ لوگ یہاں پر بتانے لگا ہوں اب یہاں پر پہلی چیز جو ہے وہ ہے کلر گریڈنگ پینل بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ کے فلمورا کے اندر فلمورا ٹین پینٹ فور لیٹس ورزن کے اندر ابھی تک ایڈوانس لیول کا کلر پینل آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا وہاں پر آپ کو وہی بیسک کلر پینل دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آج سے تین سے چار سار پہلے آپ کو فلمورا سیون کے اندر بھی دیکھنے کو ملتا تھا حقیق ہے تو ابھی تک فلمورا کا ایڈوانس کلر پینل بھی چینج نہیں کیا گا اس کو اپگریڈ نہیں کیا گا تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ فلمورا ٹین پینٹ فور کے اندر کچھ اپگریڈ اچھے دیکھنے کو ملیں گے لیکن یہاں پر بھی ہمیں وہی پرانا گسہ بیٹا کلر پینل دیکھنے کو ملا تو یہاں پر فلمورا کو اس کو چینج کرنا چاہیے اس کے علاوہ یہاں پر جو دوسری چیز ہے جو کہ موسٹلی پرفیشنل ایڈنگ سوفٹر میں بہت یوز ہوتی ہے کومن چیز ہے وہ ہے یہاں پر انکر پوائنٹس اور آپ کے ٹرانسفرم کے جتنے بھی افیکٹس ہوتے ہیں یہاں پر فلمورا کے اندر آپ کو جتنے بھی ٹرانسفرمیشن کے افیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو نہیں دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اندر سکیو ہو گیا پرسپیکٹیو ہو گیا آپ اپنی ویڈیو کو وائڈ کر سکتے ہیں چوڑا کر سکتے ہیں چھوٹا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سبھی کچھ فلمورا کے اندر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن آپ پریمر کی بات کریں یا کسی بھی دوسرے پرفیشنل گریٹ کی سوفٹر کے بات کر تو وہاں پر آپ کو یہ سارے نیو فیچرز بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر ہم لوگ بات کریں ایک اور چیز کے بارے میں تو یہاں پر فلمورا کے ایکسپورٹ اپشن کے اندر آپ کو 4K کا اپشن دیکھنے کو مل جاتے لیکن آپ لوگ 8K تک ایکسپورٹنگ نہیں کر سکتے جو کہ ایک مطلب ویک پوائنٹ ہے کیونکہ آج کل کے زمانے میں جو بھی ہیوی پروڈکشن ہوتی ہے وہاں پر 8K تک کی بھی ایکسپورٹنگ کی جاتی ہے ایکسپورٹ اپشن آجیں گے اور ایکسپورٹ کی کوالٹی کی معاملے میں فلمورا بھی تھوڑا سا پیچھے ہے لیکن ان فیچر آئی ہوپ کہ پھوڑا سا بیٹر کر دے گا فلمورا اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ جو مجھے دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر فلمورا 10.4 کے اندر آپ کی موشن ٹریکنگ اچھی طرح سے کام نہیں کرنے کی ملتی اب یہاں پر یہ ایک مسئلہ ہے یہ کوئی مسنگ فیچر نہیں ہے لیکن فلمورا کو چاہیے کہ اس کے اوپر بھی کام کریں اور اپنی موشن ٹریکنگ کو زیادہ بیٹر بنائیں تاکہ چیزوں کو اچھی طرح سے ٹریک کرنے کے بعد اس کے اوپر موشن ٹریکنگ اپلائے کرسکے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب ایڈٹ کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہاں پر اس کی موشن ٹریکنگ جو سوفٹر کا موشن ٹریکنگ فیچر ہے کہ اچھی طرح سے کام نہیں کر پا رہا اس کے لئے یہاں پر فلمورا کے اندر آرڈیو ایڈجسٹمنٹ بھی بلکل ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتی جو نیا فیچر ہے آرڈیو نورملیزیشن کے بارے میں وہ فیچر بھی آپ کو آٹومیٹکلی آپ کے آرڈیو کو نورملیز کرتا ہے آپ کو کوئی خاص طرح کی پیرامیٹرز نہیں دی ہوئے آپ کو کوئی سلائیڈر نہیں دیا ہوئے جس کے چلتے ہوئے آپ اپنے آرڈیو کو نورملیز کو اجسٹ کر سکو اور آپ اپنے آرڈیو کو نورملیز کو اپنے حساب جو اجسٹ کر سکو ٹھیک ہے فلمورا خود کرتا ہے آپ کو پاس مینویل اوپشن نہیں کہ آپ آرڈیو کو اجسٹ کر سکو تو یہ فیچر بھی فلمورا کو ایڈ کرنا چاہیے اپنے لیٹس ورزن کے اندر یہ تھی کچھ چیزیں جو کہ فلمورا کو چاہیے کہ اپڈیٹ کرے اور اپنے نیکس ورزن کے اندر نیکس اپڈیٹ کے اندر اس چیز کو سولورٹ کرے اور یہاں پر جو کلر گریڈنگ کے میں نے بات کی تھی یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ اور فلمورا کو چاہیے کہ پلیس آپ اپڈیٹ کر لو ٹھیک ہے آپ ٹائم آگیا ہے ٹھیک ہے انڈیسٹری بڑھتی جا رہی ہے اور آپ ٹائم آگیا ہے کہ آپ اپڈیٹ کر لو ٹھیک ہے سو آئی ہوگ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لوگ ویڈیو کو کونسپٹ اچھا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے سبسکرائب کر دے چینل کو تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو دیکھنے کو ملتے ہیں ویڈیو میں بہت شکریہ تھینکس اڈوٹ and good bye